فلم کے سٹارٹنگ کے سین میں دکھا جاتا ہے کہ بلبل نام کی پانچ سال کی لڑکی کے سادھی ایک بڑے ٹاکور سے ہوتی ہے پر اس لڑکی کو لگتا ہے کہ اس کی سادھی ٹاکور کے بھائی سکھی جاری ہے جس کا نام ستیا ہے جو کی اسی کی عمر کا تھا اس کے بعد بلبل اور ستیا میں دیرے دیرے گہری دوستی ہو جاتی ہے اور زیادہ وقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ بتاتے تھے اور ایک دوسرے کو چڑیل کی کہانیاں سنائے کرتے تھے اس کے بعد بیس سال کے بعد ستیا اپنے گھر آ جاتا ہے گھر واپس آنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ بلے ٹاکور کا پاگل جڑا بھائی مہندر کو مارا گیا ہے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے پیچھے ایک چڑیل کا آت ہے اس کے بعد مہندر کی پتنی بینودنی کو اس گھر سے نکال کر اس کے بال کار دی جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ودوہ بن چکی تھی اور بڑا ٹاکور اب گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا ستیا بنودنی کو گھر واپس لے آتا ہے اور اپنے بھائی مہندر کا قتل کرنے والے کو دھوننے لگتا ہے اور پھر وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جنگل کی اوڑ روانہ ہوتا ہے تاکہ اس چڑیل کو پکڑ کر مار سکے اس دوران ایک آدمی اس کا مارا جاتا ہے اس کی موت کے بعد وہ فیصلہ لیتا ہے کہ اس میں ایک چڑیل کا نہیں بلکہ ایک انسان کا آت ہے ستیا جب گھر واپس آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ گاؤں کا ڈاکٹر سودیپ کے گھر بل بل ہو جانا اس سے ملنے کے ہو جاتی ہے اور اس کے پیروں کے نسان وہ روز دیکھتا تھا اس آدمی کے مرنے کے بعد ستیا کو پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی ایک نردہی سکس تھا جو اپنی بیوی کو روز مارتا تھا اس کے بعد ستیا بل بل کو سمجھاتا ہے کہ وہ بڑے تھاکور سے معافے مانگ کر بڑے تھاکور کو منا کر واپس لے آئے اور پھر وہ کہتا ہے کہ سودیپ کا روز بل بل کے گھر پر آنا صحیح نہیں ہے اور سودیپ کے ساتھ اس کا جو بھی رستہ ہے وہ اسے توڑ دے یہ سن کر بل بل گھستا ہو جاتی ہے اور وہ ستیا سے کہتی ہے کہ تم بھی دوسروں کی طرح نکلے جو مجھ پر فسک کر رہے ہو پھر ایک پہلے کی کہانی کو دکھا جاتا ہے جس میں بنودنی اندرنیل کو بل بل کے خلاف بڑھگاتی ہے کیونکہ بنودنی کچھ بڑے تھاکور یعنی کی اندرنیل کو پسند کرتی تھی اور وہ بار بار اس بل بل اور ستیا کی ریلیشن کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ اب بڑے ہو چکے ہیں یہ سب اس کے پتی کو مجھو نہیں ہونا چاہیے اور اس کے خلاف کس تو کرنا چاہیے پھر بنودنی کی باتوں میں آ کر بڑا تھاکور ستیا کو لندن پڑھائی کے لیے بیج دیتا ہے اور پھر وہ بل بل کو بہت مارتا ہے اس کے بعد اس کے پیروں کو بھی توڑ دیتا ہے پھر گاؤں کے ڈاکٹر سودیب کو پلائے جاتا ہے اور بل بل کے پیروں کو ٹھیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بل بل کے پیروں کو نہ چھوئے کیونکہ وہ بہت گائل اور رکھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بڑا تھاکور گاؤں چھوڑ کر چلاتا ہے اس کے بعد مہندر بل بل کے ساتھ جبرزت کرتا ہے اور بل بل مر جاتی ہے اور پھر در کی وجہ سے مہندر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دیوی ماں بلکل ٹھیک کر دیتی ہے اسے بل بل ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس کے پیر الٹے ہو جاتے ہیں پھر بل بل اپنی جیسی لڑکیوں کے ساتھ ہو رہے اتیچار کا بدلہ لیتی ہے اور ان کے پتیوں کو مارتی ہے جو اپنی پتیوں پر اتیچار کرتے تھے اور پھر کہانی کو ورطمان میں دکھائی جاتا ہے ستیا کو سکو رہا ہوتا ہے کہ سودیپ ہی لوگوں کا کھون کرتا ہے اور وہ سودیپ کو کلکتہ لے جاتا ہے پر راستے میں ان پر حملہ ہوتا ہے اور ڈرائیور مر جاتا ہے ڈرائیور کے مر جانے کے بعد ستیا کو محسوس ہوتا ہے کہ چوڑیل بے گناہ ہے اور چوڑیل واقعی میں موجود ہے اور اس کے بعد ستیا چوڑیل پر گولی چلاتا ہے اور جنگل کو آگ لگا دیتا ہے تاکہ وہ چوڑیل مر جائے سودیپ اسے روپنے کی خوشش کرتا ہے اور کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن ستیا سننے کو تیار نہیں ہوتا اور پھر سودیپ چوڑیل کی خوش میں نکل پڑتا ہے پھر اس کو آوازت ہے پھر اس کی آواز سن کر ستیا کو پتا چلتا ہے کہ چوڑیل اور کوئی نہیں بلکہ بل بل ہے پھر ستیا کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے پھر وہ حویل چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور جاتے جاتے بڑے ٹاکور کو ایک چٹی لکھتا ہے اور اس میں لکھتا ہے کہ آج مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے وہ جندگی میں کبھی بڑے ٹاکور کی طرح نہیں بنے گا اور وہ حویل چھوڑ کر چلا جا رہا ہے کیونکہ وہ یہاں پر رہ کر بڑے ٹاکور کی طرح بن جائے گا فلم کی انتر میں دکھا جاتا ہے کہ بڑا ٹاکور حویلی واپس آ جاتا ہے اور جب وہ رات کو سو رہا ہوتا ہے تو کوئی پیچھے سے اس کو پکارتا ہے جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو بل بل راک سے نکل کر دھوئے میں آواز دے رہی ہوتی ہے اور فلم بھی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ہے ایسی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں ہمارے چنل پر Thank you so much